ہیلو سٹوڈنٹس ایٹی پی کے مالکیوز کو دیکھیں گے اس کے سٹیکچر کو انرچی کیسے ریلیز کرتا ہے میکنیزم دیکھیں گے اس کا سائیکل دیکھیں گے اور آج اس پارٹیکلر ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ میکنیزم آف ایٹی پی ایٹی پی سائیکل تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ہیڈنگز بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اور آگے چل کے ہم اس سے آگے نیکسٹ فارورٹ چیزیں دیکھیں گے ایٹی پی کے حوالے سے تو آج ہم دیکھیں گے ایٹی پی کی ہسٹری دیکھیں گے اس کے ساتھ ہم دوسری جو انسی چیز دیکھیں وہ ہوگا سائیکلک بائیو کائمیکل پروسسس جیلز ایٹی پی فرام ایٹی پی یہ کس طرح سے کرتا ہے فاسفور آیلیشن آف ایٹی پی اینڈ ہیڈرولیس آف وارٹر یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لاسٹ جو انسی چیز دیکھیں گے وہ ہوگا ایٹی پی ایٹی بی سائیکل جو کہ ریلیس کرتا ہے ایٹی پی اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ایٹی پی کو ریلیس کرتا ہے ہم دیٹیل میں نہیں چاہیں گے لیکن آگے جو انسی ویڈیوز ہوں گے ان میں میں انرچی اور سٹیکچر کو دیٹیل میں پڑھیں گے آج ہم زیادہ تر دیکھیں گے اس کی اس ویڈیو میں کہ ایٹی پی ایٹی بی سائیکل کیسے بنتا ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم ایٹی پی کے انٹروڈیکشن لے لیتے ہیں تو ایٹی پی ہم کہتے ہیں کہ ایٹی اس دی انرجی کرنسی آف تی سیل یعنی یہ سیل کی کسی بھی سیل کی ایک کرنسی ہے انرجی کرنسی ہے جو کہ مختلف سیلز یوز کرتے ہیں اپنی مختلف ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے اب ہم اس کی دیکھتے ہیں ہسٹری ہسٹری کیا ہے ہسٹری ان نائنٹین اگر میں آپ اس کی ہسٹری بتاؤں تو ان نائنٹین ایک ہمارے پاس سائنٹس تھا جس کا نام تھا کارل لومین جس نے سب سے پہلے ان ایٹی بیز کو دسکور کیا تھا اور اس کے بعد ایک اور سائنٹس آیا جس کا نام تھا ہمارے پاس لپ مین دوسرا سائنٹس تھا ہمارے پاس لپ مین جس نے انرجی پروسیسنگ انرجی پروسیسنگ پروپٹی آف ایٹی پی کو دسکور کیا تھا لہنی اس نے یہ کہا تھا کہ ایٹی پی میں انرجی پائی جاتی ہے جو انرجی مختلف سیلز لے کر اس سے یوس کر کے اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں تو یہ دو سائنٹس تھے اس کی ہسٹری میں کارل لومین جس نے سب سے پہلے ایٹی پی کے مارکول کو دسکور کیا تھا جبکہ لپ مین جس نے یہ بتایا تھا کہ ایٹی پی میں انرجی ایک فاسفو این ہیڈرائٹ بانڈ پائی جاتا ہے جو کہ بریک ہوتا ہے اور اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور وہ انرجی مختلف سیلز یوس کرتے ہوئے اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں اب ہم اس کی دیکھتے ہیں آگے کہ اس کا سٹیکچر کس طرح سے ہے اور آگے اس کے تھوڑے سے اور کنسپٹ دیکھتے ہیں تو ایٹی پی ہم کہتے ہیں کہ ایٹی پی جو ان سے ہے وہ نیوکلیوٹائٹ کی تھوڑی سی موڈیفائی فارم ہے آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹی پی میں کیا کیا ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے تو ایٹی پی ہمارے پاس تین چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں پینٹوس چگر جس کو ہم کہتے ہیں فائیف کاربن چگر اور یہ ہمارے پاس ہوتی ہے رائی بوس جیسا کہ آر این اے میں ہوتا ہے دوسری جو ان سے چیز ہوتی ہے ایٹی پی میں وہ ہوتی ہے ہمارے پاس نائٹروجینیس بیس ہوتی ہے جو یہاں پر ایڈینین ہوتی ہے ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ان سا سٹیکچر ہوتا ہے جن میں پینٹوس چگر اور نائٹروجینیس بیس ہو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈینو سین یا ہم جس کو نیکلیو سائیڈ بھی کہتے ہیں یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پینٹوس چگر اور نائٹروجینیس بیس ایک دوسری کا ملتے ہیں تو اس جو سٹیکچر نیا بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈینو سین یا نیکلیو سائیڈ کہتے ہیں اور جب ان نیکلیو سائیڈ یا ایڈینو سائیڈ کے ساتھ ہمارے پاس فاسفیڈ گروپ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں اس کو ایڈینو سین اگر اس کے ساتھ ان ایڈینو سین کے ساتھ ون فاسفیڈ گروپ اٹیچ ہو تو اس وقت ہم کہتے ہیں اس کو ای 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 ا لیکن زیادہ انرجی جس میں پائے جاتی ہے وہ ہمارے پاس ATP جس کو ہم انرجی کرنسی آف تی سیل بھی کہتے ہیں اب ہم اس کا سٹیکچر دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیکچر کس طرح سے ہے تو اس کا اگر میں آپ کو سٹیکچر بتاؤں تو یہاں پر اس میں ہمارے پاس ایسا سٹیکچر پائے جاتا ہے جس کو ہم پنٹوز شگر کہتے ہیں اور پنٹوز شگر میں سیکنڈ اور تھرڈ کاربن پر یہ فرس کاربن ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے اور یہ فورت تو اس کے ساتھ یہاں پر فیفت کاربن ہوتا ہے جس کے ساتھ فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہوتے ہیں اب پنٹوز شگر میں ہمارے پاس 2 اور 3 کاربن پر فنکشنل گروپ اٹیچ ہوتا ہے اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ فنکشنل گروپ اٹیچ ہوتا ہے جبکہ فرس جونسہ کاربن ہے اس کے ساتھ ایڈینو سین ایڈینین اٹیچ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس نیٹو جینئیس بیس ہے جبکہ فائف کاربن کے ساتھ ہمارے پاس 3 فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر میں شو کر دیتا ہوں یہ فرس فاسفیٹ یہ دوسرا اور یہ ہمارے پاس تیسرا فاسفیٹ یہ تین فاسفیٹ اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے پاس پینٹوز شگر کے فائف کاربن کے ساتھ تو اس طرح کا ایٹی پی کا سٹیکچر ہوتا ہے کہ اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پینٹوز شگر ہوتی ہے نائٹو جینئیس بیس ہوتی ہے اور 3 فاسفیٹ ہوتے ہیں وہ یہ پورا سٹیکچر جونسہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹی پی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے انرجی کو ریلیس کرتے ہیں تو جب ہیڈرولیسز ہوتی ہے اس ایٹی پی مالیکیول کی تو کیونکہ یہ تینوں جو ان سے ہیں ان کے اوپر فاسفیٹ گروپ کے اوپر نیگٹیف چارجز ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں وہ یہ جو ان سے تھرڈ فاسفیٹ ہے یہ انتہائی انسٹیبل ہوتا ہے تو لہذا جساک وارٹر اس پر ایکٹ کرتا ہے تو یہ یہاں سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا بانڈ اور جب یہ بانڈ بریک ہوتا ہے تو یہاں پر انرجی ریلیس ہوتی ہے امنس انرجی ریلیس ہوتی ہے وہ یہ تقریبا جونسی ایکسپیرمنٹلی پروف کی گئی ہے وہ تقریبا ہمارے پاس 8.3 کلو کیلوریز پر مول انرجی ریلیس ہوتی ہے اور بات لٹریچرز میں ہمارے پاس 7.3 بھی ملتی ہے اس کی انرجی جونسی ریلیس ہوتی ہے لیکن جونسی مادرن اور مور ایڈوانس یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ابھی پروف جو انرجی ریلیس ہوتی ہے وہ ہے 8.3 کلو کیلوریز پر مول انرجی جبکہ یہ جونسی دوسرا بانڈ ہے فاسفیڈ کا جب ایڈی پی سے ای ایم پی بنتا ہے یعنی ایڈینو سین ڈائے فاسفیڈ سے ایڈینو سین مونو فاسفیڈ بنتا ہے تو یہ جونسی بانڈ ہے جب یہ بریک ہوتا ہے تو یہ انرجی ریلیس کرتا ہے وہ ہوتی ہے 6.5 کلو کیلوریز پر مول انرجی تو ہمارے پاس یہ جونسی بانڈ پائے جاتا ہے فاسفیڈ اور فاسفیڈ کے درمیان اس فاسفیڈ بانڈ کو ہم کہتے ہیں فاسفو این ہائیڈرائیڈ بانڈ اور جب یہ بریک کرتا ہے ہائیڈرو لیسیز آف واتر سے تو ہمارے پاس جونسی فاسفیڈ گروپ جس وقت یہاں سے ریموو ہوتا ہے تو وہ 8.3 کلو کیلوریز پر مول انرجی ریلیس کرتا ہے جبکہ اے ڈی بی سے جب اے ایم پی بنتا ہے یعنی دوسرا فاسفیڈ یہاں سے بریک ہوتا ہے برانڈ بریک ہوتا ہے تو ہمارے پاس 6.5 کلو کیلوریز پر مول انرجی ریلیس ہوتی ہے اور یہ انرجی ہمارے سیلز یہاں سے لے کر اور اس کو مختلف ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے انرجی کو ریلیس کرتے ہیں اب یہ کیسے ہیڈرولیسز آف وارٹر ہوتی ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم الگ سے بنائیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان دونوں کا ریکشن ہوتا ہے اور یہ برانڈ کو بریک کرتے ہیں اب لپ مین جو انسا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایٹی پی جو انسا ہے وہ انرجی کو پوزیس کرتے ہیں اسی وجہ سے لپ مین کو ہم فاردر آف ایٹی پی سائیکل بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہ دونوں اس کی ہسٹری کے بارے میں کیونکہ اکثر اس کی ہسٹری پوچھی جاتی ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فاردر آف ایٹی پی سائیکل جو انسا ہے وہ ہمارے پاس لپ مین ایک سائنٹس تھا جس نے بتایا تھا کہ ایٹی پی کے اندر انرجی پائی جاتی ہے اور وہ ریلیس کرتے ہیں اب ہم آگے جاتے ہیں اس کے سائیکل پر کہ یہ سائیکل کیسے اس کا ایٹی پی کا مکمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نیکس پیج یوز کر لیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایڈی بی مالیگول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈینو سین ڈائے فاسپیٹ جس کے ساتھ جیسا کہ دو فاسپیٹ گروپ اٹیچ ہوں گے پہلا فاسپیٹ گروپ جبکہ دوسرا فاسپیٹ گروپ بھی کر دیتا ہوں فاسپیٹ اور دونوں پر نیگٹیف چارجز ہے اب یہ جن سے ایڈی بی ہے یہ یہاں سے کنورٹ ہو جاتا ہے ایک فاسپیٹ ان آرگنک فاسپیٹ کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے یہ ایک دوسرے مالیگول میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈی بی ای ٹی بی ہم ہمارے پاس دوسرا جنسا مالیگول بنتا ہے وہ ہوتا ہے ای ٹی بی ای ٹی بی جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ اس کے اندر تین فاسپیٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں یہاں پر منشن کر دیتا ہوں یہ پہلا فاسپیٹ دوسرا فاسپیٹ جبکہ تیسرا فاسپیٹ یہ تین فاسپیٹ گروپ ای ٹی بی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایڈینو سین ٹرائے فاسپیٹ وہ تینوں کے اوپر نیگٹیف چارجز ہوتا ہے اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے ای ٹی بی کیسے کنورٹ ہوا ہے ای ٹی بی میں یہ سائیکل کس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے تو ای ٹی بی جنسا ہے ایڈینو سین ڈائے فاسپیٹ یہ ایک انارکنک فاسپیٹ کو یہاں پر یہاں پر اگر میں شو کروں تو یہاں پر یہ ایک انارکنک فاسپیٹ کو انارکنک فاسپیٹ کو اٹیچ کر کے ہمارے پاس ایک نیا مالکور بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انرجی کرنسی آف دی سیل جس کو ہم کہتے ہیں ای ٹی بی اور کیونکہ یہاں پر بانڈ فارمیشن ہو رہی ہے ایک فاسپیٹ اور اٹیچ ہو رہا ہے ای ڈی بی کے ساتھ تو لہٰذا یہاں پر انرجی بھی ریکوائیڈ ہے اور یہاں پر انرجی بھی یوز کرتا ہے یہ فاسپیٹ انارکنک فاسپیٹ اٹیچ ہونے کے لیے اور بانڈ فارمیشن ہوتی ہے اور یہ جو انسی انرجی ہے یہ ہمارے پاس آتی ہے سیلولر ریسپیریشن سے اور سپیشلی میں پاس گلائیکولیس سے آتی ہے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انرجی کس فارم میں آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کیمیو آسموسس میں جو ان سے پروٹانس ہوتے ہیں ان کی انرجیز کو یوز کرتے ہوئے یہ ای ڈی پی مالیکول کنورٹ ہوتا ہے ای ڈی پی مالیکول میں اور اپنے ساتھ ایک انارکنک فاسپیٹ کو ایڈ کرتے ہوئی یہ ای ڈی پی بلاتا ہے جو کہ فردر آگے جا کر بران بریک ہوتا ہے اس کے درمیان فاسپیٹ کے درمیان انرجی ریلیس کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان سے ای ڈی پی مالیکول ہے اس کی ہیڈرولیسز ہوتی ہے اور یہ اگین کنورٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ای ڈی بی میں اس طرح سے یہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اب جس وقت اس میں ہیڈرولیسز ہوگی ظاہری بات ہے یہاں پر وارٹر ایکٹ کرے گا وارٹر اس کو ہیڈرولیسز کرے گا تو یہ جنسا اس کا بانڈ ہوگا فاسپیٹ کا جس کو ہم کہتے ہیں فاسفو این ہیڈرائیڈ بانڈ یہ بریک کرتا ہے اور یہاں سے ایمنس انرجی ریلیس کرتا ہوتی ہے یہاں پر دو پراسس ہوتے ہیں دو ہمارے پاس چیزیں باہر نکلتی ہیں اس ریکشن سے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ان آرکنک فاسپیٹ جو کہ یہاں سے ریلیس ہو جاتا ہے ریکشن کی صورت میں اور دوسرا جنسی بات یہاں پر ریلیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس انرجی یعنی جس طرح وارٹر اس پراسس پر اس ایٹی پی مالیکول پر ایک کرتا ہے ہیڈرولائز کرتا ہے اس کو تو ہمارے پاس یہ جنسا بانڈ ہوتا ہے فاسپو این ہیڈرائیڈ بانڈ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہی انرجی بانڈ ہے جس طرح یہ بریک کرتا ہے تو یہ ایٹی پی انرجی کو ریلیس کرتی ہے جبکہ ایک انارگنک فاسپیٹ کو ریلیس کر کے یہ دوبارہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایٹی پی میں جس کو ہم کہتے ہیں ایڈینوسین ڈائی فاسپیٹ اب اس ریکشن میں ہمارے پاس دو قسم کے پروسیس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں انڈو تھرمک انڈو تھرمک انڈو تھرمک کیا ریکشن ہے کہ انڈو تھرمک آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس انرجی کا یوز ہو رہا ہے یعنی یہاں پر یہ مالیکول ایٹی پی مالیکول انرجی کو یوز کر رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر جو سا پروسیس ہوگا اس کو ہم کہیں گے انڈو تھرمک جبکہ یہاں پر انرجی ریلیس ہو رہی ہے تو لہٰذا یہاں پر جو سا پروسیس ہوگا اس کو ہم کہیں گے ہیکسو تھرمک یہ دو پروسیس ہوتے ہیں ایٹی پی سائیکل میں اور اس پورے سائیکل کو ہم کہتے ہیں اے ٹی پی سائیکل تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اے ٹی پی جس کے ساتھ دو فاسپیٹ گروپ اٹیج ہوتے ہیں وہ ایک اور ان آرکی فاسپیٹ کو اٹیج کرتے ہوئے نرچی کی پریزنس میں کنوارٹ ہو جاتا ہے اے ٹی پی اور اے ٹی پی اگین ہیڈرولیسیس آف وارٹر سے دوبارہ کنوارٹ ہو جاتا ہے اے ٹی بی میں اب میں اس کو جنرل ریکشن آپ کو بتا دیتا ہوں یا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اینڈو تھرمک ریکشن کی ایکزمپل بتاؤں تو اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس گلائیکولیسیس یا اکسیڈیٹیف فیس ہم کہہ سکتے ہیں جس میں یا پریپیٹری فیس جس میں انرچی یوز ہوتی ہے اے ٹی پی کی صورت میں وہ جبکہ اینڈ ایکزو تھرمک جونسا ریکشن ہے اس میں ہمارے پاس سنتیسیس آف پولیمرز کہہ سکتے ہیں یا ایکٹیف ٹرانسپورٹ کہہ سکتے سیکلاسیس کہہ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس انرچی ریلیس ہوتی ہے وہ انرچی ریلیسنگ پروسیس ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریکشن کیا ہے تو یہاں پر ہم ریکشن دیکھ لیتے ہیں اس کا جنرل ریکشن ایڈی بی سائیکل کا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایڈ ڈی بی مالیکول جونسا ہے ایڈینو سین ڈائے فاسفیٹ یہ ایڈ آرکنک فاسفیٹ پلس انرچی کی پریزنس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک دوسرے مالیکول میں جو کہ انرچی کرنسی آف تی سیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈی بی اور پلس ہمارے پاس انرچی ریلیس ہوتی ہے اب آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ دونوں پروسیس میں ہمارے پاس انرچی انوالو ہے یعنی ایڈی بی جس وقت کنورٹ ہوتا ہے ایڈی بی میں تو انرچی یوز ہوتی ہے اور جس وقت ایڈی بی کنورٹ ہوتا ہے ایڈی بی میں تو انرچی ریلیس ہوتی ہے اب آپ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایٹی پی جو انسی ہے وہ ریلیس جو انسی ہوتی ہے وہ گریٹر ہوتی ہے جو کہ انرجی ایبسورف کرتا ہے پروسس تو اب ٹوٹل نیٹ گیٹ ہم اس کا دیکھیں تو ایٹی پی جو انسی ہے جب وارٹر کے ساتھ جانئی ہائیڈرولیس آف ایٹی پی ہوتی ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایڈی پی میں پلاس انارڈک فاسفیڈ پلاس انرجی ہمارے پاس ریلیس ہوتی ہے جو کہ انرجی مختلف سیلز یوز کرتے ہیں اور اپنی فنکشنز کو ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں اور یہ جو انسی ریکشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس irreversible ہوتا ہے سوری ریورسبل ہوتا ہے یعنی یہ ایٹی پی سے ایڈی بی بنتا ہے اور ایٹی بی سے دوبارہ ایٹی پی بن سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ہول سائیکل ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ایٹی پی اس طرح سے اپنی سائیکل کو کنورٹ کرتا ہے اور وہ انرجی ہمارے پاس مختلف سیلز یوز کرتے ہوئے اپنی ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ایٹی پی کے بارے میں کہ ایٹی پی کون کون سے فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے تو ایٹی پی ہمارے پاس بہت ہی جو ان سے اور فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ ایکٹ ایزا میڈییٹر ہوتا ہے یعنی یہ دو پروسیسز کے درمیان میڈیم کا کام کرتے ہیں اس میں انرجی دیتا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پر اوپر دیکھا کہ یہاں پر یہ ایک انڈو تھرمک اور ایکسو تھرمک پروسیس کے درمیان ایک انرجی سورس بھی ہے یعنی انرجی اسی کی وجہ سے بنتی ہے اور یہ انرجی سیلز یوز کرتے ہیں اور اسی طرح ایک کو انزائم کے طور پر ہمارے پاس ایٹی پی ہوتی ہے جو کہ انرجی دیتی ہے اور جو انزائم پر ان ارنی alternate phosphate ایٹی پی کا وہ Mmmm Cox hence Glucos 6 von B گلوکوز کے ساتھ مل کر ہمارے پاس Glucos 6 High five جب آپ کو پتا ہے Heco proteinase use ہوتا ہے لیکن کون انزائم singem ایڈ کرتا ہے وہ ایکٹی پی ہوتا ہے جو آپنان ان ارنینا phosphate اس ایکشن میں دیتا ہے اس کے بعد یہ photosynthesis اور 嗯 complementary ریسپاریشن جو کہ ہُمارے پاس دو مین پروسیسز ہیں انرجی کے ان میں بھی یہ ایٹی پی بنتی ہے فوتو سنتیسز میں ہوتا ہے کہ سولر انرجی کو ابزارف کرتے ہوئے کلورو پاس میں کیونکہ فوتو سنتیسز ہوتی ہے تو وہ سولر انرجی کو ابزارف کرتے ہو ہمارے پاس ایٹی پی بنتی ہے جبکہ رسپائریشن کیسے ہوتی ہے کہ کیمیکلز کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس میٹو کانٹریہ میں ہوتی ہے اور ایٹی پی ہمارے پاس بن جاتی ہے اب تین طریقوں سے ہمارے پاس ایٹی پی بن سکتی ہے ایک ہوتی ہے سبسٹریٹ لیول فاسفورائیلیشن دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس آکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن اور تیسری ہوتی ہے فورٹو فاسفورائیلیشن اب ان تینوں کو ہم یہاں پر سمرائز کر لیتا ہوں میں نے زیادہ تر آپ کو تیوری کی طور پر یعنی زبانی ہی بتایا ہے آپ نے اس میں گھبرانے کی بات کو ہی نہیں آپ نے صرف اس سائیکل کو یاد رکھنا ہے سائیکل کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور اقلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اور ڈیٹیئر میں اس کو پڑھ لیں گے لیکن یہاں پر ایک پار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تین پروسیس کی مدد سے ہمارے پاس ایٹی پی پروڈیوس ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتا ہے فاسفیٹ سبسٹریٹ فاسفورائیلیشن دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے آکسیڈیٹیف فاسفورائیلیشن وہ تیسری ہوتا ہے ہمارے پاس فوٹو فاسفورائیلیشن ان تینوں میں کیسے پروڈیوس ہوتا ہے ایٹی پی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں سبسٹریٹ فاسفورائیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹی پی بنتا ہے وہ ایٹی پی جو ان سے ہے وہ ڈائریکٹ ایٹی پی بنتا ہے یعنی ڈائریکٹ سنتیس آف ایٹی پی کو ہم کہتے ہیں سبسٹریٹ لیول فاسفورائیلیشن جبکہ اکسیڈیٹف فاسفورائیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹی پی بنتا ہے لیکن یہاں پر اکسیڈن کی انوالمنٹ ہوتی ہے یعنی اکسیڈن یہاں پر مجود ہوتا ہے یعنی اکسیڈن کی مجودکی میں جو ایٹی پی بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اکسیڈیٹف فاسفورائیلیشن اس کے پاس فوٹو فاسفورائیلیشن کیا ہے کہ یہاں پر ایٹی پی اگین بنتے ہیں کیونکہ یہ تینوں ایٹی پی سنتیس کے پروسیس ہیں لیکن یہاں پر لائٹ یوز ہوتی ہے وہ لائٹ کی موجودکی میں ہمارے پاس ایٹی پی بنتے ہیں تو یہ ہول پروسیس تھا ہمارے پاس کہ ایٹی پی کی ہسٹری کیا ہے کیسے وہ نیچی کو ریلیس کرتا ہے اس کا سٹیکچر کیا ہے اور اس کا سائیکل کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیس اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے اور اس میں میں آپ کو اس کا سٹیکچر کیسے یہ انرجی کو ریلیس کرتا ہے اور ہائیڈرولیس کے بارے میں بتاؤں گا تھانکس فر واشنگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بدا کرتا ہوگی اللہ حافظ